موسیقی آو آ رہا ہے گلیاں میں میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ میں نے پہلوان کی نہاری نہیں کھائی بسی سی سوچ میں وہی پرانی جینز اور پرانی جیکٹ کے ساتھ نکلا پہلوان کی نہاری کھانے اسلام علیکم ایڈ گوڑ مارننگ فرام فیصلہ باد تو بھائی اس وقت فیصلہ باد میں ڈی گراؤنڈ میں موجود ہیں ڈی گراؤنڈ میں جب آپ آتے ہیں تو ڈی گراؤنڈ سے جب آپ کی ایف سی سے تھوڑا سا ٹرن لیتے ہیں رائٹ کی طرف تو ایک ناشتے والی گلی آتی ہے وہاں پہ ایک بندے ہیں پلوان کی نہاری ان کی مشہور ہے انہوں نے یعنی کہ نہاری شہاری پاوے ان کے پاس حلوہ پوڑی مغز اس کے علاوہ کڑائیاں شڑائیاں بھی میرے قیل سے دپیر کو یہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ان کا بڑا اچھا سیٹ اپ ہے تو وہ چیک کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں کہ ان کی نہاری کا لیول ہے اور اگر لیول ہوا تو آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں ساتھ جوڑے رہیے گا تو چلتے ہیں موسیقی موسیقی جی الحمدللہ ہمارے پاس یہ نہاری پہنچ چکی ہے نہاری کافی نیکس لیول کی لگ رہی ہے ساتھ میں انہوں نے بوٹی بھی پڑی اچھی اور محبت والی ڈالی ہے اور گوشت کا پورا لیول نظر آ رہا ہے ساتھ میں وہ نلی بھی ہے تو پلوان والوں کا میں نام تو سنا ہے کہ واقعی ان کی چیز کا ایک لیول ہے فیصلہ باد میں کافی پرانے بندے ہیں ان میں یہ بندے مشہور ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں دیا جی حسد مامون ہماری سیلی یہ ہری مرچ آ گئی اور یہ لیمو شیمو آ گیا ساتھ میں یہ ادھرک یہ بھی صاف سکرہ ہے اور ان کے کام کا میار لگ رہا ہے نان انہوں نے ہمیں دیا جی یہ محبت برا نان ہے زبردست قسم کا یہ جیسے ملتانی نان چلتے ہیں اور کافی دبل قسم کے انہوں نے تیلشن اوپر لگا کے دیئے ساتھ میں انہوں نے ہمیں دیا جی یہ لسی ہے لسی بھی انہوں نے محبت میں ڈال دیئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے اور یہ تشیو اسوے معمول بات کے لیے تو مزید اس کو کھا کے چیک کرتے ہیں کہ ان کے کام کا واقعی لیول ہے یہ پہلی بائٹ بسم اللہ احرہ خان رکھوں بوٹی اتنی سوفٹ اور اتنی جیسی ہے کہ آئے ہائے ہائے کیا بات فل سوفٹ اور جیسی بوٹی ہے ان کی یعنی شوربے میں بھی پورا اپنا رنگ ہے اس کا یہ پہلی بائٹ ہم نے بنا لی ہے اس کو فل امم لبیڑیں گے ٹبوہ کے اچھے طریقے سے ساتھ میں ہم اپنی سلی حریمرچ ڈالیں گے آئے ہائے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے بھی اپنا دوست ادرک تو اس کو تھوڑا ساتھ دیکھیں گے اور طبیعت خوش کریں گے اس کے ساتھ لسینہ دیکھ جائیں ہوئے تو یہ ہم پہلی بائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بائٹ موں میں گئی ہے نا تمہاری مضا ہو گیا یہ پائی صاحب نے ادھے رکھ دیا یہاں ہے ہواں 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 واقعی دبنگ کا نیبل ہے یہاں ہواں ہواں کیا با ہری مرچ کافی تیکھی ہے تھوڑا لسین کا ٹھنکہ لگانے پڑے گا ہواں 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 ہمم رسی تو اچھی ہے کامی مکھن شکھن اوپر نظر آرہا ہے اوپر پورا مول بنا ہوا ہے زبردست لگ رہی ہے ہائے ہائے یہ ہم جی دوسری بائٹ یہ آئے ہائے ہائے یہ آئے ہائے ہائے کیا کمال کا لیبل ہے ساتھ میں ہم وہی سہیلی حریمیت شرط اسبہ معمول اور ادرک آئے ہائے ہائے سہیلی حریمیت شرط زیادہ ہو گئی ہے چلے یہ دوست رہ گیا تھا اس کا بھی ہم اپنا لیبل چیک کریں گے اس کو ادھر بھی تھوڑا لے کر آپ نے درونکہ شرونکہ لگاتے ہیں اس کا ہائے ہائے بائٹ بنا کے ہائے 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 پورا مولا ہے ڈیوڑا ملضا ہم 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 کعاب ملضا اسلام علیکم سیر سر کیا حال چاہ لیں سیت بھی ہے ٹھیک ہے آپ تو باہر سے آئے لگ رہا ہے آپ کا گیٹ اپ کچھ ایسا ہے کہ واقعی آپ باہر کے لگ رہے ہیں کوئی مسکت دمام کوئی ابو دہبی کوئی ادھر ادھر یہ وہ اچھا اچھا سر کیا کر رہے ہیں ناشتہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ کیسا لگایا آپ کو اچھا ہے بیٹا آپ کو کیسا لگایا جب بڑے ہو جاؤ گے تب دیکھنا یہ ویڈیو کہ میں چھوٹا سا تھا پلوان کی نیاری پہ گیا تھا اچھا بڑے شاہ صاحب ہے ہماری ٹھیک ہو گیا ہے بڑے شاہ صاحب ماشاءاللہ اور ان کا نام کیا ہے بڑے شاہ صاحب کا ماشاءاللہ سر ہمارے لئے بھی کوئی دعا کر دیں بس شفقت کی نظر ہی ڈال دیں ہلکی سی ہم کامیاب ہو جائیں گے اللہ خیر کر جی ناظرین یہ ہمارے افضل بھائی ہیں جو ادھر نا پلوان نیاری ہاؤس پہ نا یہ سارا سیٹ اپ دیکھتے ہیں اور ان کے پاس ہی سارا نظام ہوتا ہے ویسے محبت میں ان کو بہت کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن ہم ان کو افضل بھائی کہیں گے اسلام علیکم سر سر کی آلچا سیت بھی ہے سر سب تو پہلے دے دسو کنے کرسے تو یہ سیٹ اپ چلا رہے ہیں پجا سال دوکان ہو گئی پجا سال دوکان ہو گئی پجا سال دوکان ہو گئی پانوں کی ناظرہ ہو گئی پتیک سال ہو گئی تیس سال ہو گئی ماشاءاللہ ٹھیک کا کم اچھا پڑے کو کڑی کڑی چیز ہوں دیا نیہاری تے میں کھا دیا وہ تے واقعی اگلی ہی لیابل دیا بکرے مشنے ہوں گئی اچھا بکرے دی مچھلی ہوں دی اور مغز پائے میکھ میکھ انڈا چنے اچھا انڈا چنے حلوہ پوری حلوہ پوری پا جی علوان دی نال حلوہ پوری کے ساتھ پا جی پیار چاہ دیں چنے حلوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سارے اتنی آری تو آڈی میں کھا دیا زراوی نہیں چوبی اکثر میں دیکھا تھوڑی چوب دیا اچھا وہ اچھا وہ آری دوسری دیا ایک میں بارہ سالے دی کھا دیا اچھا بھی ایک واقعی کام ایک تو آڈی ہے دوسری واقعی کام تو آڈا دیکھو مسالے مسولے مطلب بزاروں آئے آپ نے چیچا پتنی اچھا اچھا صحیح 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 اچھا ہمارے پاست ناچھا بھو اچھا ہے ملی آری مجھد مگر میکر نیاری چنر علوہ پوری یہ بھی کہی دا اندہ نال ہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا صحیح شکریہ سر اللہ خیار کریں یہ سامنے جی آپ کو ڈی گراؤنڈ کا مین روڈ نظر آ رہا ہے وہاں سے جب آپ تھوڑا سا ٹن لے کے کی ایف سی کی طرف آتے ہیں نا تو ناشتے والی گلی آ جاتی ہے یہ روایت والے ہیں اور ان کے بالکل تھوڑا سا آگے یہ پلوان نیاری والے ہیں جی الحمدللہ ہم نے پلوان کی نیاری کھا لی ہے نیاری واقعی نیکس لیول کی تھی مزے کی تھی وہ مجھ سے بڑا اسرار کر رہے تھے کہ آپ باقی دوسری چیزوں کا بھی ان کو لوگوں کو بتھائیں ہمارے پاس جو بھی ہوتا ہے مگز ہوتے ہیں پائے ہوتے ہیں ہمزہ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ مطلب جو بھی ان کے پاس مچھلی کا بکرے کا وہ بھی نظام ہے مطلب یہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ بھی اس کا بھی آپ ریو کریں لیکن میں بندہ ہوں یار اتنا ہی میرے لیے کافی ہے واقعی ان کی چیزیں نیکس لیول کی ہیں مزے کی ہیں آپ لوگ جب بھی فیصلہ باد میں آئیں فیصلہ باد جب آپ ڈی گراؤنڈ میں آتے ہیں تو کے ایف سی سے جب آپ ٹرن لیتے ہیں تو ناشتے والی گلی آ چکے ہیں مامو بھائی میرے پیچھے آ چکے ہیں تو ناشتے والی گلی میں پلوان نیاری ہاؤس کے نام سے انہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے مزے کی ہے چیک کیجئے گا تو امید کرتا ہوں کہ بھائی کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا چلتے چلتے پاکستان زندہ بات میں نے پہلوان کی نیکس لیول کی نہاری کھالی ہے ملیں گے اگلی ویڈیو میں وہی جیکٹ اور وہی جینز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا